موسیقی شیخ محمد تقیق قومی سن 1910 عیسوی میں شہر مقدس قم میں پیدا ہوئے ان کا گھرانہ بھی ایک مذہبی گھرانہ تھا اور ان کے والد عالمدین تھے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد علم دین حاصل کرنے کے لیے حوضہ علمیہ میں داخل ہوئے اس دور میں رضا پہلوی کی حکومت نے علم دین حاصل کرنے پر شدید پابندیاں آئیت کی تھی انہوں نے نوجوانی میں عربی، انگریزی اور فرانسیسی زبان بھی سیکھی اور اس ذریعے عالم عرب اور مغرب کے سلسلے میں وسیع پیمانے پر متعلیہ کیا دوسری جنگ عظیم کے بعد جب ایران اور عالم اسلام میں تبدیلیاں آ رہی تھی انہوں نے اپنی تحقیقات میں اضافہ کیا اور اپنے ایک وسیع متعلیہ کے دوران جب انہوں نے محسوس کیا کہ اگر عرب عدب اور ثقافت کے متعلیہ کے سلسلے میں مزید تحقیقات کے لیے نئے مصر کا سفر کریں جہاں ایک ظالم بادشاہت کا خاتمہ ہوا ہے تو عالم اسلام کے لیے مزید مفید ثابت ہو سکتے ہیں مصر میں انہوں نے محمد مصطفیٰ المراغی سے ملاقات کی اور تازت عبدیلیوں کے مطابق ان کو عالم اسلام میں اور اہل تشیع اور تسنن کے مابین مزید اتحاد کو فروغ دینے کا مشورہ دیا المراغی نے ان کی فکر کا استقبال کرتے ہوئے انہیں الازہر کے اساتذہ میں داخل کر دیا اور ان سے اس پلیٹ فارم کو مزید فروغ دینے کی درخواست کی اگلے بیس سال تک ان کی جد و جہد کے نتیجے میں کاشف الغطا اور محمد جواد مغنیہ عراق اور لبنان سے مصر آئے اور اسی دور میں الازہر کے اگلے سربراہ عبد المجید سلیم اور مشہور شیع عالم آیت اللہ العظمہ بروجردی کے مابین خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا شیخ قمی اسلامی امت میں اتحاد کے لیے ایک ثقافتی مشن کے حامل تھے وہ اسلامی امت کو ثقافتی طریقوں سے ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے کوشان تھے اور ثقافتی راہوں سے امت مسلمہ میں اتحاد قائم کرنے میں یقین رکھتے تھے اور وہ جس ثقافت کو اتحاد کا ذریعہ بنانا چاہتے تھے وہ دو پہلوں کی حامل تھی ایک تو ملاقات اور تعارف کا پہلو تھا یعنی مسلمانوں کے درمیان تعارف اور ایک دوسرے سے جان پہچان کی ضرورت وہ بھی اس لیے کیونکہ شیخ قمی کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے درمیان بہت سے پردے حیل ہیں جن میں سے ایک زبان کی رکاوٹ ہے اسی لیے انہوں نے دارو ترجمہ کے قیام کی تجویز رکھی تاکہ مسلمان ایک دوسرے کے خیالات اور آرہ سے آگاہ ہو سکیں ان کے بہت اہم اقدامات کی بنا پر نہ صرف مصر میں دارو تقریب کی بنیاد پڑی بلکہ قم، نجف اور الازہر کے شیعہ اور سنی علماء کے مابین گہرے اور مناسب تعلقات بنے رہے انیس سو ستر کی دہائی میں مصر میں جمال ابتن ناصر کی موت کے بعد اپنے انقلابی اقدار کو چھوڑتے ہوئے مغرب کی طرف پڑھنے لگا اور ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد مصر کے علمی معاشرے کے رابطے کو شیعوں سے خصوصاً ایران سے کارٹ دیا گیا لہٰذا شیخ محمد تقیقمی علماء اسلام سے اپنا رابطہ برقرار رکھنے کے لیے پیرس گئے سن انیس سو نوے میں اسی سال کی عمر میں ایک مشکوک حادثے میں انتقال کر گئے اور اپنی وسیعت کے مطابق جنوب تہران کے شہر رے میں امام زادہ عبداللہ کے حرم میں سپردخاق کر دیے گئے ان کے انتقال پر بعض ممالک منجملل لبنان میں سوگ عام کا اعلان کیا گیا میں نے اپنی کتاب سیرت التقریب میں ذکر کیا ہے کہ شیخ قمی کا تمام شخصیتیں احترام کرتی تھی الازہر کے شیخ شلطوت سے لے کر مرجع کبیر آیت اللہ الرزمہ بروجردی تک انہیں خاص احترام کی نظروں سے دیکھتے تھے سید بروجردی جیسا کہ شیخ عباس قمی نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے اپنی عمر کے آخری ایام میں شدید بیمار ہو گئے مسلمانوں میں ان کی بیماری کے سلسلے میں تشویش پھیل گئی اور ذرائع بلاق پر ان کی صحت کے بارے میں ریپورٹیں مسلسل شائع ہو رہی تھی اسی دوران انہیں بیماری سے افاقہ ہوا اور انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہا تقریب بہت اہم مشن ہے اور میں اس اہم کام کو بڑا ہوا دینے کے لیے شیخ شلطود کو خط لکھنا چاہ رہا تھا سید بروجردی کی جانب سے تقریب کی اتنی اہمیت پر وہاں موجود سبھی لوگوں کو حیرت ہوئی اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایران میں شیخ قمی کو آیت اللہ الرزمہ سید بروجردی کی بھرپور حمایت حاصل رہی ہے اور اسی طرح قاہرہ اور مصر میں انہیں شیخ عبد المجید سلیم محمد شلطود جیسے بڑے مصری علماء کی بھرپور حمایت حاصل رہی شیخ محمد تقیقومی علم دین کے ساتھ ساتھ عربی انگریزی اور فرانسیسی میں مہارت رکھتے تھے اور اس ذریعے اپنے متعلیات میں اضافہ کیا اور اسے تازہ رکھا ان متعلیات میں وہ سید جمال الدین افغانی کے تجربوں سے متاثر ہوئے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ مصر میں مناسب سیاسی تبدیلیوں کے مدد نظر اس ملک کا دورہ اس بات کا باعث بن سکتا ہے کہ اسلامی تقریب اور اتحاد کا ایک نیا دور شروع ہو جائے چنانچہ دوسری جنگ عظیم کے ایک دو سال بعد وہ مصر کی جانب روانہ ہو گئے تین دہائیوں تک سید جمال الدین کے شاگردوں کے دوسری نسل سے جو الازہر اور مصر کے علمی شعبوں میں عالی احدوں پر فائز تھے گہرہ رابطہ برقرار کیا اس طرح وہ محمد مصطفیٰ المراغی جو محمد عبدو کے شاگرد تھے ان کے ساتھ پانچ سالہ سربراہی کے دوران اس کے بعد عبد المجید السلیم اور پھر شیخ شلطوت کے دور میں ان سے اچھے تعلقات برقرار کیے سن 1947 سے لے کر 1963 تک جب شیخ شلطوت کا انتقال ہوا تقریب مذاہب اسلامی اور شیعہ اور سنی کا وحابیت کے سامنے اتحاد کا سنہرہ دور تھا تقریب کی ایک اہم شخصیت علامہ شیخ محمد تقید ہے یہ سب سے پہلے لبنان گئے اور وہاں عربی پر تسلط حاصل کرنے کے بعد مصر چلے گئے اور وہاں انہوں نے جامیت الازہر کے اہم علمی شخصیات سے ملاقات کی جن میں ایک بڑا نام شیخ مراغ کبیر کا ہے جو اس وقت الازہر کے امیر تھے اور محمد عبدو کے شاگر تھے وہاں وہ گئے اور شیخ مراغ کبیر سے اتحاد بین المسلمین کے سلسلے میں گفتگو کی شیخ مراغ نے جیسا کہ مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے ساتھ پوری طرح سے تعاون کیا اور انہیں الازہر میں تمام سہولتیں فرہم کی اس طرح سے شیخ محمد تقی نے الازہر میں فلسفے کی تعلیم شروع کی اور وہیں پر الازہر کے دیگر اساتذہ سے ان کا تعروف ہوا اور انہوں نے تقریباً بیس شخصیتوں کی مدد سے دارو تقریب کی داغ بیل ڈالی یہ صحیح ہے کہ شیخ تقی قمی کو مرجع آلی قدر سید بروجردی کی طرف سے نمائندہ بنا کر مصر بھیجا گیا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بھی اتحاد بین المسلمین میں بے پناہ یقین رکھتے تھے تقریب مذہب میں انہیں یقین تھا اور ان کی ہی خصوصیت اس بات کا باعث بنی کہ آیت اللہ العظماء بروجردی نے یہ اہم مشن انہیں سونپا اور مصر میں دارو تقریب کی تشکیل کی اہم ذمہ داری ان کی حوالے کی اور اپنا نمائندہ بنا کر انہیں مصر بھیجا اس بنا پر اس کی اہم خصوصیت اس راستے پر ایمان تھا سبر کے ساتھ علمی مذاکرات کی بنا پر سن انیس سو اٹالیس میں المراقی شیخ عبد المجید اور شیخ شلطوت جیسے علماء کے تعاون سے دارو تقریب کی بنیاد رکھی دارو تقریب کے انعقاد کے بعد الازہر کے تین حصوں کے سربراہوں کے ساتھ تعاون کا نتیجہ اہل تشیع کی حدیث، فقہ اور تفسیر کی اہم کتابیں شائع ہونے کی شکل میں سامنے آیا مختصر المنافع اور لمعت الدمشقیہ فقہ کے سلسلے میں مجموع البیان، تفسیر اور وسائل الشیعہ حدیث کے موضوع کے ساتھ انہی کتابوں میں شامل ہیں فلسطین پر غاسبانہ جارہیت اور عالم اسلام پر سہہنیوں کے حملے نے الازہر کے علماء اور ایران اور عراق کے علماء میں فلسطین کے دفاع کے سلسلے میں اتحاد اور تقریب کا ایک اور موقع فراہم کیا اتحاد اور تقریب بین مذاہب کی طرف بڑھتے ہوئے رجحان کو بیس پر اسبات شیخ شلطوت کی سربراہی کے دوران شیعہ مذہب کو تسلیم کرنے کی صورت میں دیکھا گیا اور پھر شیخ محمد تقیقمی کے اسرار پر شیخ شلطوت نے ایران اور عراق کا دورہ کیا اور اس دوران مختلف علماء سے متعدد ملاقاتے میں کی